یہ کہانی دو بھائیوں علی اور احمد کی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے ان کے والد ایک چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے جس سے ان کا گھر چلتا تھا وقت کے ساتھ والد کا انتقال ہو گیا اور کاروبار دونوں بھائیوں کے سپرد ہو گیا علی اور احمد نے کاروبار کو کامیابی سے آگے بڑھایا لیکن ایک دن ایک بڑی ڈیل پر اختلاف ہو گیا اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ دونوں نے کاروبار کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا علی اور احمد دونوں نے اپنی اپنی دکانیں کھول لیں اور ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی وقت گزرتا گیا اور دونوں دکانیں نقصان میں جانے لگیں ایک دن ان کی والدہ بیمار ہو گئی اور ان کا علاج مہنگا تھا دونوں بھائیوں نے اپنی انا کو چھوڑ کر ایک ساتھ مل کر والدہ کے علاج کے لیے پیسے جمع کیے اس دوران دونوں بھائیوں کو احساس ہوا کہ دشمنی میں نقصان کے سووا کچھ نہیں انہوں نے دوبارہ اپنا کاروبار مل کر شروع کیا اور ایک ساتھ کامیابی حاصل کی بھائی بھائی ہوتا ہے دشمنی میں صرف نقصان ہے اپنے رشتوں کی قدر کریں کیونکہ یہ سب سے قیمتی ہیں اگر دل کرے تو فالو کر لیں بہت شکریہ